شہر میں موجود ٹریفک پولیس کی یہ چوکیاں شریف، امن، پسند اور غریب انسانوں کے واسطے دہشت کی علامت بن چکی ہیں شہر کراچی کے مقامی لوگ تھک چکے ہیں انہیں بھتا دیتے دیتے کوئی موٹر سائیکل، رکشہ، سلوکی، ٹیکسی وغیرہ انہیں بھتا دیئے بنا ازادہ نہ ان سڑکوں پر نہیں گھوم سکتے ان چوکیوں میں رہنے والے جب ان چوکیوں سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں بس ایک بات رکس کرتی ہے کہ ان مظلوم شہریوں کو جس قدر ہو سکے لوٹ لو شہر میں پچاس فیصد ایکسیڈنٹ کے ذمہ دار یہ پولیس والے ہیں کہ جن کے خوف کے سبب موٹر سائیکل سوار اور دیگر گاڑیوں والے اپنی گاڑیوں کی ربطار تیز رکھتے ہیں کہ کہیں ان کے ہتھے نہ چڑ جائیں مگر حیران کن بات یہ ہے کہ ان عقابوں کی نگاہ اگر شکار پر ٹھہر جائے تو پھر شکار کا بچ نکلنا ممکنات میں نہیں یہ پولیس والے جب اور جہاں چائیں گاڑیوں کو روک لیتے ہیں اور ان گاڑیوں کو روکنے کا ان کے پاس بس ایک بہانہ ہوتا ہے اور وہ بہانہ ہے چالان چالان جو دراصل ایک بہانہ ہی ہے آپ کراچی کے کسی بھی بازار کے باہر گاڑی پارک کریں تو یہ آپ کو کبھی منع نہیں کرتے آپ جیسے ہی بازار میں داخل ہوتے ہیں آپ کی غیر موجودی میں آپ کی گاڑی لفٹر سے اٹھا لی جاتی ہے اور پھر بھارے رشوت لے کر گاڑی آپ کے ہوا لے کی جاتی ہے ان چوکیوں میں اکثر ایسے احباب دیکھے جاتے ہیں جن کی موجودی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا بہرحال شہری حکومت نے ٹریفک کنٹرول کرنے کے واسطے مقامی نوجوانوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ جن کے سبب ٹریفک کی روانی میں کچھ بہتری دکھائی دیتی ہے وگرنہ ان سفید وردی والوں نے تو قوم کا جینا حرام کر رکھا ہے اور لوگ یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ ان ظالموں کی کیا ضدوت ہے کیا یہ چوکیاں ہم پر مظالم دھانے کے واسطے بنائی گئی ہیں کیمرامین شبیر بلوچ کے ہمرا قیسر وجدی میٹرو گن کاراجی